ایسی ریمیڈی میں شیئر کروں گی جو آپ کو بہت ساری بیماریوں سے بچانے میں ہیلپ کرے گی یہ ایک بہت ہی چھوٹی سی چیز ہے لیکن اس کے فائدے اتنے ہیں کہ آپ جان کر حیران رہ جائیں گے یہ آپ کے گھر میں کچن میں ایزیلی مل جائے گی کھانے میں ڈلنے والی یہ چیز آپ کو بہت ساری بیماریوں سے بچا سکتی ہے آپ نے لانگ کا نام تو سنائی ہوگا یہ ہماری ہیلپ کے لیے بہت بینیفیشل ہوتی ہے ہماری بہت ساری بیماریوں کو دور کرتی ہے اگر آپ اس کا ریگولر یوز کرتے ہیں ڈیلی یوز کرنے سے آپ بہت ساری بیماریوں سے بچے رہیں گے تو آج میں آپ کو اس کے بہت سارے فائدے بتاؤں گی یہ ہمارے کھانے میں یوز ہونے والی کھانے کے سواد کو بڑھانے والی ایسی چیز ہے جو ہماری ہیلپ کے لیے بھی بہت زیادہ بینیفیشل ہوتی ہے تو چلیے آج جانتے ہیں اس کے فائدے اس کے بینیفیٹس کہ یہ ہمیں کون کون سی بیماری سے بچا سکتی ہے تو چلیے گائز سٹارٹ کرتے ہیں لیکن سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سسکرائب کر لیجے ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجے اور اگر ویڈیو اچھی لگتی ہے تو بعد میں لائک شیئر بھی کر دیجے گا اس کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ کا جی مچ لارہا ہے یا الٹی آنے کو ہو رہی ہے وومٹ کی آپ کی ایسی حالت ہو رہی ہے کہ وومٹنگ کا لگ رہا ہے آپ کو تو اس کے لیے آپ لونگ کو استعمال کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے لونگ کو آپ پیس لیں ایک چمچ چینی میں تھوڑا سا پانی ملا لیں اور اسے اُبال کر تھنڈا کر لیں پھر اس پانی کو تھنڈا کر کر پینے سے آپ کا جو الٹی آنے کا ہے یا جی مچ لارہا ہے یا لگ رہا ہے کہ وومٹ ہو جائے گی تو آپ پی لیں تو آپ کی یہ پرابلم دور ہو جائے گی صرف ایک ہی لونگ آپ کو پیس لیں اس کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ کو گیس کی ایسی ڈیٹی کی پرابلم ہو رہی ہے تو ایک کب اُبالتے ہوئے پانی میں دو لونگ کو آپ پیس کر ڈالیں اور پھر پانی کو تھنڈا ہونے کے بعد پی لیں ایسا کرنے سے گیس میں آپ کو ترنت ہی آرام مل جائے گا ایک اینٹی سیپٹک کی طرح بھی کام کرتی ہے اس لیے جب کبھی آپ کی سکن میں کوئی گھاو یا چوٹ لگ جائے تب لونگ کو پانی کے ساتھ پیس کر پیسٹ بنا لیں اور اپنی سکن پر اس جگہ لگا لیں جس جگہ آپ کے چوٹ لگ گئی ہے کٹی چھیلی جگہ پر لگانے سے گھاو جلدی اس کا ٹھیک ہو جاتا ہے اگر آپ اس کا استعمال کرتے ہیں تو جو جگہ آپ کی کٹ گئی ہے چھل گئی ہے تو اس پر آپ اسے لگائیں اس لیپ کو تو یہ جو آپ کا زخم ہے یہ بلکل جلدی ہی ٹھیک ہو جائے گا یدی آپ کو گلے میں درد ہے کف ہے کھانسی آ رہی ہے تو بھی آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو نمک کے ساتھ لونگ چبانے سے ترنت آرام مل جائے گا اگر آپ کو کھانسی کی سمسیہ ہو رہی ہے تو آپ لونگ کو بھون کر چبا چپا کر بھی کھا سکتے ہیں اس سے کھانسی میں کافی لاب ہوگا اگر آپ کو سوکھی کھانسی ہے بلگمی کھانسی ہے تو بھی آپ دونوں کھانسی میں لونگ کو استعمال کر سکتے ہیں اس سے آپ کو جلدی ہی آرام مل جائے گا اگر آپ کو ارث رائٹیس کی گٹھیا کی پرابلم ہے جوائنٹس میں پین ہوتا ہے یا جوائنٹس میں آپ کے سویلنگ ہوتی ہے تو اس کے لیے بھی لونگ کا تیل بہت فائدے مند ہوتا ہے لونگ کا تیل آپ گھر میں بھی بنا سکتے ہیں یا پھر آپ مارکٹس سے بھی لا سکتے ہیں اس کی مالش سے آپ کے جو جوائنٹ پین میں بہت آرام ملے گا آپ کے جوڑ بھی کھل جائیں گے آپ کے درد میں بھی آرام ہوگا آپ کی سویلنگ بھی اتر جائے گی جوائنٹس سے اگر آپ کو بھوک نہیں لگتی ہے بھوک نہ لگنے کی سمجھ سے آپ پریشان ہیں تو لونگ کھانے سے آپ کی یہ پرابلم دور ہو سکتی ہے آپ لونگ کھانے کی عادت ڈالنے لونگ کھانے سے آپ کی بھوک بھڑ جائے گی گائز اگر آپ دانت کے درد سے پریشان ہیں یا آپ کے دانتوں میں کیویٹی ہو گئی ہے کیڑا لگیا ہے تو اس سے بھی یہ آپ کو نجات دلا سکتی ہے نیبو کے رس میں دو تین لونگ کو پیس لیں آپ اس کا پیسٹ بنا لیں اور جس جگہ آپ کے دانت میں درد ہو رہا ہے یا آپ کے کیڑا لگیا ہے اس جگہ آپ اس پیسٹ کو روزانہ لگائیں اس سے آپ کے دانت کا درد بھی ٹھیک ہو جائے گا آپ کے جو دانت میں کیڑا لگیا ہے وہ بھی باہر نکل جائے گا سائز اگر آپ کے دانت میں کیڑا لگیا ہے یا آپ کے دانت میں درد ہو رہا ہے تو اس کا ایک اور میں آپ کو علاج بتا رہی ہوں خالی آپ لونگ کا تیل کا استعمال کریں گے تو بھی آپ کی یہ پرابلم دور ہو جائیں گی دونوں ہی تو اس کے لئے آپ لونگ کے تیل کو روئی میں اچھے سے ڈپ کریں بھگو کر رکھیں اس سے دانت کے کیڑے والی جگہ پر آپ لگا لیں اور اس سے آپ کا کیڑا بھی نشٹ ہو جائے گا اور دانت کا درد ہے اگر آپ کے تیز درد ہو رہا ہے تو وہ بھی ہاتھ کے ہاتھ آپ کا ہینڈ ٹو ہینڈ رکھ جائے گا اور ایک چیز میں آپ کو اور اس کا فائدہ بتانا چاہتی ہوں اگر آپ کے سر میں درد رہتا ہے سر درد کی آپ کو پرابلم ہے تو آپ 6 گرام لونگ کو پانی میں پیس کر گرم کر کر گھاڑا لیپ بنا لیں اسے آپ کان کے پیچھے لگائیں تو اس سے آپ کا جو سر کا درد ہے سر درد ہے آپ کا وہ بھی آپ کا بلکل ٹھیک ہو جائے گا دانت اگر آپ کو کسی کو کھالی خانسی کی پرابلم ہے یا آپ کے کسی آس پاس میں کسی کو کھالی خانسی کی پرابلم ہے تو اس کے لیے بھی لونگ بہت کارگر ہوتی ہے یہ جتنی چھوٹی اس کے فائدے اتنے ہی ہیں اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو توے کو آگ پر رکھ کر لونگ کو اچھے سے بھون لیں پھر اس لونگ کو پیس کا شہد میں ملا کر چاٹنے سے ڈیلی آپ دن میں کئی بار چاٹیں دو سے تین بار آپ اسے چاٹیں گے تو آپ کی جو کالی خانسی کی پرابلم ہے وہ جڑ سے ختم ہو جائے گی کچھ ہی دن میں لیکن یہ آپ کو ریگولر کرنا ہے ایک دو دن کی بات نہیں ہے ایک دو دن میں ایسا خوش نہیں ہے کہ آپ کی ایک دو دن میں ہی کالی خانسی بلکل ٹھیک ہو جائے گی لیکن دیرے دیرے آپ کو آرام ہو جائے گا اور جلدی ہی ختم بھی ہو جائے گی دو لونگ پیس کا آپ ابلتے ہوئے پانی میں آدھا کب پانی میں ڈالیں پھر کچھ تھنڈا ہونے پر اسے پی لیں یہ اس پرکار کا یہ پریوگ روزانہ تین بار کرنے سے پیٹ کی جو گیس ہوتی ہے اس میں فائدہ ملتا ہے اگر آپ کے گیس کی پرابلم ہے تو آپ اس طرح سے بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں لونگ کا تو اس سے بھی آپ کو گیس ایسی ڈیٹی کی پرابلم دور ہو جائے گی تو گائز میں نے آپ کو اس کے لونگ کے اتنے سارے فائدے بتایا ہیں یہ اتنی چھوٹی سی چیز ہے آپ اسے ڈیلی کر سکتے ہیں کچھ زیادہ کچھ بھی نہیں کرنا ہے کہ کچھ آپ کو بازار سے لانے کی ضرورت ہے گھر میں کچن میں آپ کے ایزی لی مل جائے گی اس کے فائدے بہت ہے آپ بیماریوں سے بچے رہیں گے اور اگر آپ کو کوئی ان میں سے بیماری بھی ہے تو بھی آپ کی دور ہو جائیں گے تو اس کا استعمال آپ ضرور کریے اور اگر آپ میرے سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹس کر کر پوچھ سکتے ہیں اس کا ریپلائے میں آپ کو ضرور دوں گی تو آپ اسے ضرور ٹرائے کریے گا اور اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئیے تو پلیز لائک شیئر ضرور کر دیجئے گا اور اگر آپ میرے چینل پڑھنا ہے فرس ٹائم میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سسکرائب کر دیجئے ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے بیل آئیکن کو پریس کرنے سے یہ ہوگا کہ میں جو بھی ویڈیو اپلوڈ کروں گی اس کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے گی تو ہم پھر ملیں گے ایک نئی یوسفل سی ویڈیو کے ساتھ اوکے ٹیک کیر سٹے ہیلڈی بائے بائے